ناظرین آدھا میرے دا خانم آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں سیاست ٹی وی کے سپیشل پروگرام ریوی آف نیوز ویپر میں سیاست ٹی وی آپ کے لئے لے کر آیا ہے اخوار سے ریلیٹیڈ ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو آج کے اخوارات کی اہم خبروں کے بارے میں بتائیں گے اس میں لوکل نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں پر ڈسکشن کریں گے اور آپ کو اہم خبروں کی جانکاری بھی دیں گے ہم اس پروگرام میں ہر ضروری خبر پر روچنی ڈالیں گے چاہے وہ لوکل ہو نیشنل ہو یا پھر انٹرنیشنل اس پروگرام میں ہر ضروری خبر کی تہہ تک جائیں گے کیونکہ کچھ اخوار کی صرف سرکھیاں ہی بن کر رہ جاتی ہے یا ٹی وی پر دو منٹ کی نیوز ہی ہو پاتی ہے لیکن ہم آپ کو ان خبروں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اشریعاصر اپر خیر مقدم ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لوکل نیوز کی تو لوکل نیوز کی طرف اگر نظر ڈالیں تو اس وقت ہائیڈرا کی کاربائی بہت ہی زور شور سے چل رہی ہے اسی کے سلسلے میں کل تلنگانہ کے مکھے منتری دیونت ریڈی نے ادھیکاریوں کے ساتھ اپنے جبلی ہلس اسٹیٹ اپنے آواز پر ان سے ملاقات کی ان کے ساتھ بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں انہوں نے موسی ریور فرنٹ ڈیبلپمنٹ اور ہیدر آباد میٹرو ریل پر سمبندت ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ادھیکاریوں کے آدش دیا کہ جو موسی ریور فرنٹ ہے اس کے تحت جو تالاب ہے نالے ہیں جھیل جو آتی ہیں اس پر جو آدھگیرہڑ جو آواز بنے ہوئے ہیں اور اس پر جو گریبوں کے آواز بنے ہوئے ہیں ان کو نئی سررکشڑ دیا جائے نئی سہائتہ دی جائے اور ان کو نئے مکان آونٹیت کیے جائے اور ان کی دیکھ ریک کی جائے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ آوٹر رنگ روڈ کے بھی تحت جو اس سے سبھی تالاب کے جو جگہ آتی ہیں ان کے سررکشڑ پر سمکشہ بیٹھک کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے ساتھ ہی گریبوں کو نئے آواز مہیا کرانے کے بھی آدیش دیئے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بلکل جس طرح سے ہائیڈا کی کاروائی چل رہی ہے ریوند ریڈی نے بولا ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی ایک لشٹ نکالیے اور ان کو کہیں نہ کہیں وہ کچھ سنشت دینا چاہ رہے ہیں مطلب کچھ ٹو بی ایچ کے وغیرہ کچھ دیں گے وہ چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کاروائی ان لوگوں پہ ہو رہی ہے جنہوں نے زبرستی اس پہ قبضہ کیا لیکن جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان پہ اس چیز کا کوئی اثر نہ ہو کیونکہ وہ کئی نہ کئی مجبوری میں رہ رہے ہیں یا انہوں نے پیسے دے کر کے مکان کریدہ جگہ خریدی اس پہ رہ رہے ہیں تو بیچنے والے کی غلطی ہے جس نے بیچا ہے اور وہ اگر بات کریں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے کے ٹی آر انہوں نے اس پہ کافی کچھ بولا انہوں نے کہا کہ ریوند ریڈی ان کے بھائی جو ہیں وہ مطلب کئی نہ کئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ہائیدر آباد میں یا تیلنگانہ میں اس وقت جو حالات ہیں ہائیدرا کا جو ڈر ہے وہ رحمت ریڈی دکھا رہے ہیں ڈر اور اس کے بعد وہ کئی ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جو ہائیدر آباد میں نہیں ہوئے تھے اب تک ہائیدر آباد میں نہیں ہونا چاہیے اور وہیں دیکھا رہا تو بی جے پی اور بی آری جو ہے یہ کافی ٹائم سے جب سے ہائیدرا شروع ہوا ہے تب سے اس پہ کوئی نئے نئے آروپ لگا رہی ہے لیکن ایک طرف دیکھا رہا تو ریوند ریڈی کئی نہ کئی اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں پہ کاروائی ہونی چاہیے اور جس طرح سے ریور فرنٹ ہیں یا نالے ہیں جو بھی چیزیں ہیں جہاں بھی غیر قانونی طریقے سے زمین ہتھی آئی گئی ہے اس پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں مطلب اگر آپ دیکھیں تو جو نالے ہیں یا ندی ہیں ان کو پاڑ دیا گیا ان کے بعد اس کے اوپر جو ہے گھر بنیں تو آگے چل کے خدا نہ خاطہ اگر کوئی آبدہ آتی ہے تو اس میں ان لوگوں کا بہت نقصان ہوگا تو اسی لئے اس چیز سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ نرمارو پر کاروائی کرائی جاری ہے تو وہیں دوسری طرف رکھ کریں تو خبر ہے کہ کرناٹکا کے سی این سیدھر امیہ ان دنوں بہت ہی ویوادوں میں فسے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ان کے خلاف جو ہے زمین گھوٹالے کا کیس بھی چلے گا کل کرناٹکا ہائی کوٹ نے ان کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے ان کی جو یاجکہ تھی اس کو خارج کر دیا ہے اور جس میں انہوں نے بھو آونٹن ماملے میں جو کرناٹکا کے راجپال ہیں تھاورچند گہلوت ان کی جو یاجکہ تھی انہوں نے جو ان کو جو ایک چنوٹی دی تھی اس پر جو ہے انہوں نے اس کو منظوری دیتے ہوئے ہائی کوٹ نے ان کی یاجکہ کو خارج کر دیا تھا اور اسی پر کل سیدھر امیہ نے موڈی سرکار پر انڈیے پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیے جو ہے راجے سرکاروں کو کہیں نہ کہیں ڈر دکھا کر ان کے خلاف کاروائی کرتی ہے اور ان کو ڈر دکھا کر ان کو ستہ پخش سے ہٹانا چاہتی ہے بلکل جس طرح سے یہ ماملہ ریدہ جب سے شروع ہوئے ایم یو ڈیے والا یہ کافی دن سے چل رہا ہے اور اس پر کئی نہ کئی مطلب دیکھ رہا ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا ڈی کے شکمار کی بات کریں وہ بھی اس پر کچھ نہ کچھ بولتے رہے ہیں لیکن اب جو مطلب وہاں کی اپوزیشن پارٹی بی جے پی اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کورس سرکار تو چل سکتی ہے لیکن مقمندری صدرمیہ وہ نہیں چلیں گے وہیں اگر بات کرے تو کہیں نہ کہیں صدرمیہ اور کیجیوال کی جو مطلب جو بیان ہیں وہ سی ایم ای کیونکہ کل انہوں نے بولا ہے کہ بی جے پی اور جی ڈی ایس پر نشانہ آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاسی لڑائی ہے پردیش کی جنتہ میرے ساتھ ہے مجھے وشواس ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں سچائی سامنے آئے گی اور جانچ رد ہو جائے گی کافی کچھ اسی طرح کے باتیں دلی کے سی ایم پت سے جب کیجیوال نے ریزائن دیا تھا اس دوران یہ بھی بات کہی تھی اور وہیں اگر بات کرے بی جے پی اور وہاں کی جو پارٹی جی ڈی ایس تو وہ مطلب ایک دیکھا جا تو جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تب سے ہی حملہ آ رہے ہیں لیکن اب کل انہوں نے ایک بڑا مورچہ کھولا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سی ایم جو ہے وہ استیفہ دے اور سی ایم جب تک استیفہ نہیں دیں گے تب تک کوئی بھی کاروائی آگے مطلب اگر کچھ کام ہو رہا تو آگے نہیں بڑھے گا ان کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے مطلب جب اس طرح کی چیزیں ہو رہے ہیں کیونکہ صدرہ میہ پہ یہ آروپ ابھی تو لگا ہے لیکن اس سے پہلے سے اس پہ کاروائی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا اب جس طرح سے مطلب دیکھا جا تو یہ جو مکمنتری ہیں یہ کہیں نہ کہیں اگر آپ نے اگر دیکھا ہو کل بھی ان کی جو بائٹ آئی تھی تو اس پہ گھرتے نظر آ رہے ہیں اور وہیں اگر ہم بات کریں دیکھے شکمار کی تو دیکھے شکمار کھلے طور پر بول رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ کچھ گلتی ہے تو وہ ایکسپ کی جائے گی اس پہ کاروائی ہو گی لیکن ابھی تک کسی بھی طرح سے مطلب دونوں لوگیں سی ایم اور دیکھے شکمار کسی نے بھی کیا بولتے ہیں سی ایم پتشتیفے کی بات نہیں کہی ہے جی تو بات کریں سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ آئے دن کوئی نہ کوئی فیصلے لیتا رہتا ہے کل ہی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیتا ہوئے کہا ہے کہ سیکس ایجوکیشن ایک ویسٹرن کونسپٹ نہیں ہے انہوں نے ساتھی کہا کہ اس میں یود میں انیتکتہ نہیں بڑھے گی اور اس کو ہر شیطر میں پورے بھارت میں اس کو لاغو کرنا چاہیے اور اس کی سکشہ بہت ہی ضروری ہے اور کل ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھارت کے کچھ شیطر ہیں کچھ علاقے ہیں اس میں جو سیکس ایجوکیشن ہے اس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر اس کو بین کر دیا گیا ہے حالانکہ اس کی سکشہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں یود کو جو ہے اس میں ایک سٹیک جانکاری ان کو ملے گی اور اس میں انیتکتہ نہیں بڑھے گی اور اس میں ایک یود پر ایک اچھا پرباہ پڑے گا بلکل دیس طرح سے آپ نے بولا کہ سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ ہندوستان میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سیکس ایجوکیشن جو ہے اس کو بین کر دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ سیکس ایجوکیشن بین کرنے کے بعد جو یوان ہیں ان پہ ایک غلط اثر پڑا ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں اسے لیٹڈ جس سے ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں سائکو والا جو ہوتا ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اس وقت دیش میں جو حالات ہیں بچوں کے ساتھ ملاؤں کے ساتھ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا بڑا بلکل پربھاؤ رہتا ہے بلکل پربھاؤ رہتا ہے کیونکہ لوگ موبائل میں کیا دیکھنا ہے وہ کس طرح سے دیکھنا ہے یا وہ مطلب اس سے ان پہ کیا اثر پڑte ان کو نہیں جانکاری نے یہ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو انٹرنیٹ پر ہی سرچ کریں بلکل اور جب ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھرامک جانکاری ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے بلکل ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر جب ایک بچہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جلدی سے بولنا سیکھیں چلنا سیکھیں اسی طرح پھر جب لوگ انٹرنیٹ پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اب انٹرنیٹ پہ کس طرح کی چیزیں فرام ہو رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے اسی وجہ سے اگر ہندوستان میں سیکھ ایڈوکیشن پہ بات ہوتی ہے یا کہیں پڑھائی ہوتی ہے تو بہت ضروری کیونکہ اس میں یہ چیزیں پتا چلتی ہیں کیا آپ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب اس میں اگر آپ پڑھنے رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ صرف انٹرنیٹ سے چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ یہ کرنا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں نقصانات کیا ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے انٹرنیٹ پہ آج کل آپ کو ہی پتا کتنی کیا کیا چیزیں نہیں ہیں ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ بھاری ہوئی ہیں اور وہ جھوٹ ہے غلط ہے اس کی ہم وہ نہیں کرتے ہیں پوشٹی ٹھیک ہے ہم کہیں اسی لیے کا صحیح نہیں کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے بس اس کو دیکھنا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ابھی جب یہ کیسے ہوئے تھے ویشد بنگال میں آجکر میں یا پھر بدلہ پور میں یا پھر اتر پردیش میں ہوتے رہتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں وہاں کی جو سماسیوی ہیں جو ویمنز ہیں جو اس کے خلاف بولتی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ ہندوستان میں بند کیجئے ہندوستان میں اگر یہ چیزیں بند ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بند ہو جائیں آپ کے یاد ہوگا جب دلی میں وہ نربیا کیس ہوا تھا اس کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھئے اس کے بعد سے اب تک کتنی بڑی ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ مطلب کوئی وہ لگ جائے اس کے لیے نا آپ کو کہیں نہ کہیں چھ سال کا جب بچہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو یہ چیزیں سکھانی ہوتے ہیں وہ چھ سال کا بچہ جب سیکھے گا تو دیرے دیرے آگے بڑھے گا جب اس کا مائن کھولے گا تو وہ ان چیزوں پہ پھر اس کا دھیان نہیں جائے گا کہ یہ چیزیں کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جی تو دیکھا جائے سیکس ایجوکیشن ہمارے بھارت میں بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بچپن سے ہی ماتا پتہ جو ہے بچوں کو اپنا سکھاتے ہیں اور جو گرامیر شیطر ہیں اس میں ماتا پتہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتے ہیں کیونکہ ان کو بلکل ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہوگا ٹھیک ہے ان کو یہ لگتا ہے غلط ہوگا ابھی گھر پہ اگر بچیاں یا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی تو اس کو جو گوڈ ٹچ اور بیٹ ٹچ کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کیونکہ اس وقت دیش کا جو ماہول ہے دیش کا انہیں دنیا میں مطلب ہر جگہ سے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں تو یہ بہت غلط ہے ابھی جو دوزار اکیس کا ڈیٹا آیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہر سولہ منٹ پہ ایک ریپ ہوتا ہے اندوستان میں اور یہ ریپ وہ ہوتا ہے جو ریجسٹرد ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ایسا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مطلب میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہو سکتا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہو یہ تو صرف ڈیٹا آیا ہے جو ریپورٹ لکھی گئی ہیں جو جن لوگوں نے بولا ہے تو اگر ان چیزوں پہ بات کریں گے ان چیزوں پہ ہم اگر بولیں گے کہ گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ اور یہ جو کوٹ نے بولا سیکس ایڈوکیشن کے بارے میں تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی لوگوں کے مائنڈ کلیئر ہوں گے کہ ہمیں کس طرح سے مطلب یہ جو بات کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے ان کا جو ایک ذہن ہے وہ کس طرح سے چینج ہوگا حالانکہ گرامر شیطروں میں ماتا پتا جو ہے اپنے بچوں کو یہ سکشہ نہیں دے پاتے ہیں اور بات کریں اسکولوں کی اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور اس میں ہر کسی کو ساتھ دینا چاہیے کیونکہ سیکس ایڈیوکیشن بے حد ہی ضروری ہے تو رکھ کرتے ہیں ویدہان سبہ چناؤں کی طرف تو جمہو کشمیر میں دوسرے چرن کے چناؤں ہونے ہیں اور آج ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ زلوں میں بھاری سنکھیاں میں لوگ ووٹ دینے پہنچ رہے ہیں اور اسی گڑی میں جو انسی پرامک ہے فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ وہ بھی اپنے نرواشن شیطر میں ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیں بھاری متوں سے جتائیں گے اور ہم آنے والے آٹھ تاریخ کے بعد ہماری انسی اور کانگریس کی جو گٹ بندن سرکار ہے وہ مل کر یہاں پر کام کرے گی بلکل جس طرح سے دیکھا ہے تو آج 26 ویدان سبہ سیٹوں کے لیے ووٹ پڑھ لئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بولا کہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ یہ لوگ بھی ووٹ ڈالنے گئے ہوئے ہیں آج اپنے تو جمہوں کشمیر میں دیکھا رہا ہے تو دس سال کے بعد اس طرح کے یہ جو ایک کہتے ہیں پرو ہے لوگتانتر کا پرو جو ہے وہ اب شروع وہ ہوا ہے اور یہ آج دوسرا چرن ہے لیکن اب جو لاس چرن ہوگا اس کے بعد ختم ہوگا اس کے بعد لیکن آج جس طرح سے دیکھا رہا تو کافی زیادہ بھیڑ ہے اور ابھی تک اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں جمہوں کشمیر میں ابھی جو کیا ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجنے والا ہے تو وہاں ٹین پوائنٹ 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 کوئی کم ووٹنگ نہیں نہ بہت زیادہ ووٹنگ ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور گھر سے باہر نکل کے جس طرح سے ووٹ کریں جس طرح سے ان کی خوشی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں جب ویڈیوز آتی ہیں کتنے خوش ہیں وہ لوگ کہ ہاں ہم اپنے مددکار کا پریوک کرنے جا رہے ہیں اب وہ یہ وہ یہ تیہ کریں گے کہ ہم پہ کون حکومت کرے گا ابھی تک کہیں نہ کہیں وہ لوگ صرف جو وہاں کے راجپال ان کے اس میں تھے لیکن اب وہ ایک اپنی حکومت تیہ کریں گے اس کے بعد جس طرح سے کونگریس آلائنس نے بولا ہے انسی آلائنس نے کہ ہم اسٹیٹ ہوت کا درجہ دیں گے اسی طرح لیکن دیکھا رہا تو پی جی پی نے بھی یہی بولا کہ ہم اسٹیٹ ہوت کا درجہ دیں گے دیش کے پردان مدی نرین مودی نے بھی بولا تھا کہ ہم اسٹیٹ ہوت کا درجہ دیں گے لیکن ان دونوں کی کہنے پر کہیں نہ کہیں کچھ فرق ہے اگر بی جی پی نے یہ بولا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا نکال کے بول رہی ہے کہ وہ چیزیں وہاں کا جو چیف منسٹر بنے گا اگر بی جی پی جیتی ہے تو یہ ایزلی ہٹ سکتا ہے وہاں پر مطلب دیکھا رہا تو ایزلی اسٹیٹ ہوت کا درجہ مل سکتا ہے لیکن اگر اگر یہ لوگ جیتے ہیں انسی اور کانگریس والے الائنس والے تو اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ پھر اس کے لئے ایک لڑائی الگ شروع ہوگی کیونکہ ابھی اگر دیکھ رہا ہے تو دیش کے پردھان منتری نریند مودی دیش کے گرہ منتری ہمیشہ یہ لوگ ہمیشہ جب بھی جا رہے ہیں جمہو کشمیر میں تو یہی بول رہے ہیں کہ یہ لوگ تین سو ستر ہٹانا چاہتے تین سو ستر نہیں ہٹے گا اور یہ لوگ پاکستان سے کہیں نہ کہیں بات کر رہے ہیں محبوبہ مفتی پہ بھی الزام لگایا گیا تھی کہ محبوبہ مفتی چاہتی ہیں کہ پاکستان سے رشتے اچھے ہوں فاروق عبداللہ چاہتی ہیں کہ پاکستان سے رشتے اچھے ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم بات چیت ہو یہ جو روز روز کا مطلب کیا بولتے ہیں ہوتا ہے کولی باری کا یہ چیزیں نہ ہوں ایک بات ہو کر ایک دگاہ پہ بات ہو اس کے بعد ان چیزوں پہ پھر وہ مطلب بولتے ہیں کہ آگے کے رنیتی ہے اس پہ وہ بات کریں گے لیکن وہیں جس طرح سے ووٹنگ ہو رہی ہے اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ سنگھیا میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں حالنگ کی انسی پرامک جو ہے فاروق عبداللہ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ووٹ جو امیدوار ہوتے ہیں یا پارٹی ہوتی وہ ہارنے کے لیے چناؤ نہیں لڑتی ہے اور انہوں نے اپنا دمخم دکھاتے ہوئے بھی انہوں نے ایک مضبوط ارادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہی جیتیں گے اور آٹھ تاریخ کے بعد ہماری سرکار یہاں پر کام پرے گی تو وہیں بات کرتے ہیں دوسری طرف جو منڈی کی سانسد ہے کنگنا رناؤت ان پر بات کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ویباد اس پر بیان دے دیتی ہے جس سے وہ سرکھیوں میں آ جاتی ہیں اور وہ چرچہ کا وشہ بن جاتی ہیں اسی کو دیکھتے ہو انہوں نے ایک ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندی پر انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار جو ہے کرزہ لے کر سونیا گاندی کی جھولی میں ڈال دیتی ہے حالانکہ ان کے اس بیان کی بہت ہی کڑی نندہ ہو رہی ہے جو کانگریس کی سرکار ہے ہماری سرکار میں جو نیتا ہیں کانگریس کے انہوں نے ان پر تیخہ پرہار کرتے ہوئے کہا کہ کنگنا جو ہے ایک پڑی لکھوں کی طرح بات نہیں کرتی ہے وہ سکشت مہیلہ کی طرح بات کرتی ہے اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ منڈی کے لوگ دکھ زاہر کر رہے ہیں ان کو یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ برباد کیا ہے بلکل جس طرح سے دیکھا جائے کانگنا ناو جب سے ایم پی بنی ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے بیان دے رہی ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ جس پوشٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ سنسد میں ہیں اور آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے وہیں اگر دیکھا رہا ہے تو وہیں مطلب وہاں کی جو کانگریس صدق شہین پردیبا سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ کانگنا ناو بینا تد کی بیان بازی کر رہی ہیں ایسا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ کین سیاری ساہتہ اور راج کے لیے لیا جارہا کر سونیا گاندی کے خاتے میں ڈالا جارہا ہے ایسے بیان ان کی مانسکتہ کو درشات ہے اس طرح کا بیان بہت بھاگے پورڑ ہے اور بلکل صحیح بات ہے کہ اس طرح کے بیان دینا کئی نہ کئی آپ اپنی اپنا جو مائنڈ ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بن گئی ہیں ایک ایم پی لیکن آپ کا مائنڈ ابھی وہیں ہے آپ اس سے باہر نکل نہیں پہ اس طرح سے کانگنا ناو پہلے سے بیان دیتی آ رہی ہیں اور دیکھا اگر ہم بات کریں تو کافی لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ کانگنا ناو کے ان بیانوں کی وجہ سے ہی بی جے پی نے اسے ٹکٹ دیا اب اگر وہ اس طرح کے بیان دے رہی ہیں تو کوئی اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہاں ٹھیک ہے وہ بیان دے رہی ہیں کیونکہ وہ اس طرح کے بیان دیتی ہیں لیکن اب آپ ایک سمیدھانک پد پہ ہیں اب آپ کو ملکہ یہ جو آپ جو بول رہی ہیں اس طرح کے بیان نہیں دینا چاہیے اور جس طرح سے راہل گاندی پہ اس طرح سے کیا بولتے ہیں سونیا گاندی پہ وہ بیان دیتی ہیں وہ تو اگر دیکھا رہا ہے تو گلی کا جو نیتا ہوتا ہے وہ اس طرح کے باتیں بھی نہیں کرتا اتنی اوپین لی لیکن کانگنا ناو کے بارے میں اگر یہ بول رہی ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں وہی اگر بکر مادیت کی بات کے تو انہوں نے کانگنا کو چنوٹی دیو کہا ہے کہ ایک روپے کی بھی ہیرہ پھیری کے تتھے آپ پیش کر کے دکھائیے اگر ایک روپے بھی ہیمانچر سرکار نے سونیا گاندی یا ہیمانچر سرکار میں جو وہاں سے ساہیتہ آ رہی ہے اس میں اگر ایک روپے کی بھی ہیرہ پھیری تو آپ ہمیں اس کا تتھے بتائیں اس کے بعد ہم پھر آپ سے بات کریں گے لیکن آپ اس طرح سے منگرنت کہانیاں نہ بنایں کیونکہ اس سے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو آپ کو بھی نقصان ہو کیونکہ آپ بینہ تتھ کے بات کر رہے ہیں جی تو کنگنا جو آئے دن جو بیان دیتی رہتی ہیں کبھی کبھی ان کے بیان بہت ہی بچکانے لگتے ہیں اور ان کو جو وہ پد پر بیٹھی ہوئی ہیں ایک سمیدار مہیلا کے پد پر جو بیٹھی ہوئے ہیں ان کے بیان ان کو شعبہ نہیں دیتے ہیں حالانکہ بھاجپا بھی ان کے بیانوں کی کبھی کبھی کڑی نندہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن دیکھا جائے جو ان کو ایک طرح سے ان کو بولنا چاہیے بھاجپا کو ایک سکتی کے ساتھ ان کو بولنا چاہیے وہ کہیں ان کا نظر نہیں بھاجپا نے ان کو بولا ہے ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایک انٹرویو ہوا کسی جگہ پہ تو اس میں انہوں نے خود اس بات کو بولا کہ ہاں مجھے پارٹی کی طرف سے ڈاٹ پڑی ہے مجھے بولا گیا کہ میں اس طرح کے بیان نہ دوں لیکن اس کے باوجود اب وہ کس طرح ڈاٹ پڑی تھی یہ نہیں یہ تو کوئی دھانی وہاں پہ لیکن وہ اب تک اس سے بھی گھٹیاں دیکھا رہا تو بیان دے رہی ہیں تو کنگنا پہ کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے کنگنا صرف اب وہ کیا بولتے ہیں کہیں نہ کہیں کیابنٹ کا جو ایک کورسی ہوتی اس میں جانے کی کوشش کر رہی ہے تو کنگنا کے جو بیان رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو مریادہ ہے اس کو گراتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہیں بات کریں ہم لیونان اور اس وقت اس وقت اس وقت لیونان پر تاور توڑ حملے کر رہا ہے اور لیونان جو ہے وہاں پر جو لیونان کے جو سینٹ ہکانے ہیں اسرائیل اس پر حملے کر رہا ہے اور لیونان نے اس نے اسرائیل نے ایک یار سٹرائک بھی کی ہے وہاں پر لیونان کے جو سواست منترالے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں اب تک چار سو بانوے لوگوں کی موت ہوئی ہے بلکل جس طرح سے اگر دیکھا رہا تو کم چکم دس ہزار راکٹ دا گئے ہیں اور دس ہزار راکٹ اسرائیل نے بیروت میں دا گئے ہیں اتنی بمباری چل رہی ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ تو بیمار ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جن لوگوں کی جو آپ نے ابھی گنتی بتائی کہ ان کی موت ہوئی ہے اس میں کم سے کم سو سے زیادہ بچے ٹھیک ہے بچے ہیں سو سے زیادہ اور محلائے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں تو کہیں نہ کئی اسرائیل اس کی نظر میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف مطلب کیا بولتے ہیں کہ جو ایک انسان سائیکو ہو جاتا ہے اور اس کو صرف ایک چیز کو ختم کرنا ہے ٹھیک ابھی تک یہ غازہ میں ہو رہا تھا اب لبنان میں ہو گیا اب آگے کہیں نہ پڑے حالکہ دیکھا جا ہے تو یوین کے جو اددیکشنوں نے بھی کل بولا ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کی کاروائی نہیں کرنی چاہیے اسرائیل کو اپنی حد میں رہ کے کام کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں کہ جو وہاں پہ الیکشن ہونے والے امریکہ میں پریجنڈ کے کملا ہیریس نے بھی یہی بولا تھا کہ اسرائیل کو اپنی جو شکتیاں ہیں اس کا درپیوگ نہیں کرنا چاہیے اسرائیل اپنی شکتیوں کا درپیوگ کرتا ہے تو کئی نہ کئی وہ لوگوں کے لئے دشمن بن جائے گا ٹھیک ہے اب جس طرح سے اسرائیل لیبنان میں حملے کر رہا ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے پیجر میں بلاشت ہوا اس کے بعد وکی ٹوکی میں بلاشت ہوا اس میں اگر آپ یہ دیکھیں ریدا کہ وہاں کی عام لوگ بھی مارے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہیں جب عام لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس کا بھی اگر یوین بول رہا ہے کہ ہم اس طرح کی کاروائی نہیں کرنی چاہیے لیکن یوین نے کیا کیا اس تک یوین نے جب غازہ میں اتنی چیزیں ہو رہی تھیں کیا کیا کچھ کیا بولتے ہوئی بولتے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں جو وہاں کہیں ترکی کہہ رہے جب تیب اردوگان انہوں نے بھی کل بولا ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گیا لیکن اگر ہم پیچھے دیکھیں کچھ ٹھائم پہلے تو وہ صرف بولتے ہی رہتے ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کیا اور جب اب کاروائی کریں گے جس طرح سے ایران ہے ایران میں جب وہاں ان کو مارا گیا تھا وہ شہید ہوئے تھے تو کہیں انہوں نے بولا تھا لیکن بات سامنے یہی آرہی کہ صرف لوگ بول رہے ہیں اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں اس کے آگے کیا کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں چاہے وہ رجل تیہ بردگان ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ یو این ہو کوئی بھی ہو سب لوگ صرف بول رہے ہیں لیکن ان لوگوں کی بارے میں کوئی نہیں سوڑا جو غازہ میں مرے ہیں ٹھیک ہے غازہ میں ابھی بھی کئی گھر ایسے ہیں جو پورے خراب ہوئے پڑے اب وہ چیزیں لیبنان میں آگئی ہیں لیبنان میں کئی منزلیں گر گئی ہیں بلڈنگز کی بلڈنگ گرائے جا رہی ہیں دس ہزار سے زیادہ راکٹ دا گئے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک عام انسان کھاپ ہی نہیں پا رہا وہیں اگر غازہ میں دیکھیں تو غازہ میں لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس علاج کرنے کے لیے دواء نہیں ہے حالانکہ جو چیزیں آ رہی ہیں دوسرے دیشوں سے اس کو پہنچنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے بلکل کیونکہ بیچ میں اتنی فورسز ہیں اتنی چیزیں ہیں اس کے بعد ٹائم لگ رہا ہے تو وہ پہنچنے میں لیٹ ہوئی جا رہی ہیں اور لیٹ ہونے کے ورہا سے بھی کئی مریض ایسے ہیں جو دم توڑ دے رہے ہیں ٹھیک ہے کئی بچے ایسے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں کئی بچے ایسے ہیں کو یہ اور جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کو ایک ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے اس کے بعد اس کا کیا سمادھان نکلتا ہے اس پہ چرچا جس طرح سے جو پچھلے دنوں جو کارڈ سمیٹ ہوئی تھی اس میں بھی اس طریقے کی بات ہی کری گئی تھی حالانکہ پردھانونتری موڈی نے جو فلسطین کے جو نیتا ہے ان سے بھی ملاقات کی تھی حالانکہ جو اسرائیل ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چن چن کر دیکھ کر مہلائیں اور بچوں کو ہی نشانہ بناتا ہے جیسا کہ فلسطین میں بھی دیکھ کر دیا تھا بلکل وہ چن چن کے مہلائیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس میں آپ نے جیسے بولا کہ ابھی ہمارے دیش کے پردھان مطرین ڈریندوڈی نے ملاقات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ جو کیا بولتا ہے تو اسٹیٹ پولیسی اس پر عمل کریں گے ہم یہاں سے جو معنوی سہایتہ ہے اس کو جاریہ رکھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر دیکھ رہا ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں اسرائیل کے لئے یہاں سے چیزیں مطلب کیا ہے بھیجی جا رہی ہیں لوگ بھیجے جا رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ تو یہ اس پہ روک لگنی چاہیے سب سے بڑی چیز ہے کہ روک لگے اس پہ آپ نے بولا کہ مہلہ اور بچوں کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے بالکل مہلہ اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کتنے بچے تو ایسے ہیں جو جن کے ہاتھ نہیں ہیں ابھی جب آپ دیکھتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں تو ایک سال ایک سال دو سال پہلے کے ویڈیو آتی ہیں کتنے خوبصورے بچے ہوتے اور اب کیونکے ویڈیوز دیکھیں کتنے چینج ہوتے ہیں تو دیکھا جائے جس طریقے سے اسرائیل نرسنہار کر رہا ہے چاہے وہ فلسطین میں کر رہا ہو یا لیبنان میں کر رہا ہو اس کو لے کر جو دیش ہیں جو باقی دیش ہیں ان کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹا بھی دکھانی چاہیے تاکہ اسرائیل کو سمجھ میں آ سکے کہ ہاں میں جو نرسنہار کر رہا ہوں اس کے لیے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ہے بلکل اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوئے ہیں اگر ہم ہندوستان کی بات کریں ہندوستان میں جس طرح سے آج کل چیزیں ہو رہی ہیں ہندوستان میں جس طرح سے ایک کیا بولتے ایک طبقے کو ایک مذہب کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کچھ ایسے سمو ہیں ہندو ہندووں کے سنگٹھن ہیں جن کی طرف سے ہندوستانی کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے جس طرح سے آپ ہی دیکھا جا رہا ہے کہ چلو ممبئی کے ایک ریلی لے کر کے نکلے امتیار جلیل امتیار جلیل کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ کوئی ہنگامہ کرنے نہیں گئے ہیں وہ وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ کرنے نہیں گئے ہیں وہ وہاں پہ کسی کو مارنے نہیں گئے وہ لوگ نکلیں گے صرف جب آپ سے اتنی افائیار دچ کروائی گئے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو عرشت کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے نتیش رانے ہو یا وہ بابا ہو ٹھیک ہے آپ نے ان کو عرشت کیوں نہیں کیا وہی بابا نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ ملپٹ پڑی کی دیا اور نتیش رانے نے تو کھولے منز سے بولا کہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑنے گا ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں ایک انسان منز سے کیسے دے سکتا ہے اگر سمیدھان کی بات کریں BJP ہمیشہ سمیدھان کی بات کرتی سمیدھان میں ہر مذہب کو پوری آزادی سے رہنے کی پوری آزادی سے اپنی چیزوں کو کیا بولتے کرنے کی اجازت ہے لیکن اس پہ موڈی جی کیوں نہیں بولتے لنچنگ ہوتی اس پہ موڈی جی نہیں بولتے ابھی کل آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو کیا بولتے بدلہ پوروالا کیسے اس کی آروپی کو مالا کے انکاؤنٹر کیا گیا اس پہ سب لوگ بولتے لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ مسلمان کی لنچنگ ہوتی اس حساب سے بولا رہتا ہے جس طرح سے ابھی آپ دیکھیں کہ اتر پردیش میں دو انکاؤنٹر ہوئے ایک انکاؤنٹر ہوئے اس میں جس طرح سے سمارویدی پارٹی اور جو پارٹی وہاں پہ حملہ ہوئے ہیں کیا کبھی لنچنگ کے معاملے پر بولو کچھ طرح سے بولتے ہیں کیا کبھی مطلب کیا بولتے ہیں اخلی شادوں نے کھلے طور بولا ہے کتنی لنچنگ ہو رہی اس بندے کی لنچنگ ہوئی ہے وہی اگر ہم آم آدمی پارٹی کی تو آم آدمی پارٹی نے ایک ڈیٹا جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اتنے ہندووں کی لنچنگ ہوئی کچھ مسلمانوں کی لنچنگ ہوئی ہے آپ نے اس کا ڈیٹا نہیں بتا کتنے مسلمانوں کی لنچنگ ہوئی ہے آپ نے اس کے بارے میں بات کرنا بھی زیادہ وہ نہیں سمجھا اپورٹن ٹھیک ہے آپ نے صرف ہندووں اور دلیتوں پر بات کی ہے بہت مقتصر انداز میں انہوں نے بول کے چلا گیا تھا مسلموں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے حالانکہ جو ایک اکھوار میں یہ جو اس کی ہیڈ لائن بنیو ہے کہ کل یو پی میں جو انکاؤنٹر ہوا ہے زاہید نام کا بیاکتی تھا اس کا انکاؤنٹر پولیس والوں نے کر دیا حالانکہ ان کے گھر والوں کا آروپ ہے ہمارا بیٹا جو ہے وہاں پر گازی پور سبزی بنا کر انکاؤنٹر کر دیا گیا تاکہ دکھا دیا جائے کہ اس معاملے میں یہ سر لپتتا ہے دیکھیں یو پی میں انکاؤنٹر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یو پی میں انکاؤنٹر بہت ہو رہے ہیں اور مطلب جب اس طرح انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس میں پولیس ہمیشہ یہی بتاتی ہے کہ ہم پہ گولی چلا رہا تھا ہم پہ بولی چلا رہا تھا اس وجہ سے ہم نے انکاؤنٹر کر دیا لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی ہے اس پہ بھی ایک کامیٹی بننی چاہیے اس پہ اس کامیٹی کو پوری طرح سے اپنی چیزوں کو لکھنا چاہیے کہ آخر یہ انکاؤنٹر کیوں ہوا کیسے ہوا اور کیا مجبوری تھی جو ہمیں انکاؤنٹر کرنا پڑا کہانی لیکن اگر وہ ہی کوئی اور نام ہوتا کیسے ہوا دھرم کا ہوتا تو اب تک ہر ایک کا ٹویٹ آ چکا ہوتا ہندوستان اگر کہتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی چارگی کا ایک نہیں ہو رہا ہے اب صرف بات ہوتی اس پہ اور یہ کئی نہ کئی پرانی کانی ہو گئی ہے لیکن ابھی جو سچ ہے جو نیا ہندوستان ہے اس میں یہ چیزیں کہیں نہیں ہے اس میں چاہے دیش کے پردان منتریوں دیش کے گرہ منتریوں یا دیش کے اپوزیشن لیڈرس کوئی بھی اس چیز پہ کھل کے بات نہیں کرتا محبت کی دکان بہت کھول چاہتے ہیں سب لیکن ان معاملوں پہ کھل کے بات نہیں ہوتی حالانکہ ہمارے دیش پردان منتری دوسرے کہیں نہ کہیں مون ہوتی ہوئے نظر آ جاتے ہیں بلکل جس طرح سے بنگلہ دیش میں جب یہ کیس ہوا تھا تو بنگلہ دیش کے لئے ہندوستان میں بہت ریلیٹڈ کوئی بھی رائے ہے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے مجھے اور میرے ساتھی شریع سر اللہ حافظ